لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کن کیسز کے اندر اس وقت پابندے سلاسل ہیں اور اگر ان کیسز کے اندر بیل ہوتی ہے تو کیا کوئی نیا مقدمہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں جن میں اس وقت وہ پابندے سلاسل ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک ہے توشا خانہ جو پارٹ فور سٹارٹ کیا گیا نئی گھڑیاں نکل آئیں اور جس میں گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ڈالے گئی جیسے نائی تمہی کو خان صاحب کو اغواہ کیا گیا تھا اور اس وقت اسی طرح سے کیا گیا تھا تو اس میں بھی یہی کیا گیا کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں نے پریریس بیلز جو ہیں وہ عدالت میں موو کی اب عدالت کو چاہیے تھا کہ اس ای میٹر آف رائیٹ پریریس بیلز جو ہیں وہ دی جائے لیکن نہیں دی گئیں اور ساتھ جو توشا خانہ کیس کے اندر نوٹسز دیئے گئے تھے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو ان کو بھی حالہ کے چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں پر چیف جسز آمر فاروق صاحب وہ کیس سن سکتے تھے لیکن پانچ دفعہ لگنے کے بعد بھی وہ نہ سنا گیا کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے کبھی جج اویلیبل نہیں ہے اگر ان نوٹسز جو چیلنج کی گیا تھے ان پیٹیشنز کی اوپر سماعت کی جاتی اور ان نوٹسز کو سسپینڈ کیا جاتا ان کی گرفتاری کو روکا جاتا تو دیفنیٹلی توشا خانہ میں نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلے توشا خانہ میں دونوں کی کی گئی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی اور اس کے بعد نائیتھ مئی کے کیسز کے اندر خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ کی گئی اچھا میں بڑا کلیر ہو گیا کہ ایک خان صاحب کے اوپر توشا خانہ کیس کے اندر گرفتاری ہے اور باقی جو نائیتھ مئی کے کیسز ہیں ان میں گرفتاری ڈالی گئی ہے اسی طرح بشرب بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت صرف اور صرف توشا خانہ کیس کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اب اسٹیٹس کیا ہے اسٹیٹس یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اندر جو ہے اس غیر قانونی گرفتاری کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہوا ہے جو کہ نیکس ویک کے اندر آمر فاروق سے وہ کیس ہٹ گیا اب نئے بینچ بنایا گیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک یہ چیز اچھی ہے کہ کم سے کم آمر فاروق صاحب نہیں ہوں گے کہ کم سے کم کوئی ایسے ججز کے پاس کیس جائے گا جو کہ انصاف فرام کریں گے نمبر ون تو وہ گرفتاری کو چیلنج کیا گیا ہے اس میں بیل اس لیے نہیں موف کی گئی کیونکہ ابھی وہ ریمانڈ چل رہا ہے کیونکہ یہ گیارہ روزہ ریمانڈ مزید دیا گیا تھا اور جو گیارہ دن یہ ملا کر پیچھے پچیس دن کا ملا کر تو یہ کوئی بنتا ہے چھتیس دن کا جو ریمانڈ مکمل ہوگا تو چھتیس دن کے ریمانڈ کے بعد ہو سکتا ہے پھر چار دن کا دیا جائے اور چالیس دن پوری کیے جائیں کیونکہ نیب کے اندر تارہ میمی اس لیے لائے گئی تھی کہ چالیس دن جو ریمانڈ ہے کہ خان صاحب کی جب گرفتاری ڈالی جائے تو وہ پورا کیا جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے لیکن دوسری طرف اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ گرفتاری جو ہے غیر قانونی کرتے ہوئے اس کی خان صاحب کی رہائی کے حقامات جاری کیے جاتے ہیں اس کیس کی حد تک یہ گرفتاری غیر قانونی ہے کیونکہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں کی طرف سے یہ چالنج کیا گیا اور اگر دونوں کی طرف سے ہی وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی تھا کیونکہ غیر قانونی بنتا ہے جب ایک بندہ کوٹ سے رجوع کر لیتا ہے بیل کے لیے تو پھر اسے زمانت ایز ای میٹر آف راج پیڈی ایس بیل ملتی ہے لیکن نوٹسز کی گئے اور حالانکہ نیب نے بھی اس وقت آ کے آن ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی ورن گرفتاری نہیں ہے تو اس صورتحال کے اندر جب کوٹ دیکھے گی کہ واقعی جب انہوں نے بھی یہ کہا اور انہوں نے بیلز بھی موف کر دی تھی خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے تو پھر یہ تو گرفتاری کرنی ہی نہیں چاہیتی اور یہ غیر قانونی گرفتاری تھی تو پھر اس کی حد تک جو ہے معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ وہ دونوں ان کی حد تک اس میں آرڈر گرائے تو صرف بی بی صاحبہ وہ ان کی رہائی یقینی ہو سکتی ہے ہاں یہ نہ ہو کہ ایک نیا مقدمہ بنا کر کیونکہ ان سے تو کوئی اچھے کی امید نہیں ہے نا کہ ایک مقدمہ میں بری ہوتا ہے بندوں تو نئے میں اٹھا لیتے ہیں کسی صورت بھی آپ نے یہ یقین نہیں کرنا کہ کوئی اچھے کی امید ہے ان سے سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر یہاں سے یہ ختم ہوتا ہے تو دوسری طرف نائیت مہی کے کیسز بچ جاتے ہیں خان صاحب کی حد تک کیونکہ بی بی صاحبہ کی حد تک وہاں پر گرفتاری نہیں ڈالی ہو تو نائیت مہی کے جو کیسز ہیں ان میں بیلز جو ہیں وہ اس وقت دائے ہو چکی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عدالت کتنا جلدی فیصلہ دیتی ہے تو اس میں نوٹسز ہوئے تھے اور عدالت اگر اس میں فیصلہ جلدی دی دیتی ہے ہفتے میں آ جاتا ہے یا آٹھ دس دن میں آ جاتا ہے یا بارہ دن میں آ جاتا ہے تو پھر اگر بیلز کنفرم ہو جاتی ہیں تو پھر آن ریکارڈ اس وقت ایسا کوئی سامنے معاملہ نہیں ہے کہ نیا کوئی تری ایم پیو کے تعد یا کوئی اس طرح کی چیز کر لیں آن ریکارڈ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ کہیں کہ جناب یہ گرفتاری جو ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں کیونکہ جتنے کیسز پریزنٹ چل رہے ہیں ان کی میں نے آپ کو تفصیلات بتا دی کہ ان میں گرفتاری ڈالی گی ہے ہاں چھپا کے کوئی ایسا رکھا ہوا ہو یا کوئی انکواری یا کوئی معاملہ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہائی کورٹ میں پٹیشنز دائر کی جائیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری کاروائی جو ہے وہ جاری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بشرف بی بی صاحبہ کے مقدمات کی تفصیلات آئیں تو اس میں بارہ مقدمات جو ہے آپ کے سامنے ہے جس میں نو مئی کے کیسز تھے گیارہ اور ایک اور کیس تھا تو اسی طرح سے خان صاحب کے حوالے سے بھی ہم پروسیڈ کریں تو وہ جب تفصیلات ایک جگہ پر آ جائیں گی اور اس میں جو ہے کیونکہ ہم نے آگے پٹیشن جو دائر کی اس میں یہ بھی کہا ہو کہ مزید کسی مقدمے کے اندر گرفتار نہ کیا جائیں تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے عدالت کی اوپر کیونکہ یہ سارا معاملہ عدالت کا ہے اور اگر عدالت یہ سٹینڈ لے لیتی ہے دیکھ لیتی ہے کیونکہ سب ہر ایک عدالت ہر جج کو پتا ہے کہ جھوٹے کیسز ہیں اگر عدالت سٹینڈ لیتی ہے کسی جگہ کی اوپر جہاں پر پٹیشن دائر ہو کے اب مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیے جائے کہ یہ بھی کیسز جھوٹے ہیں ان میں بھی رہائی کی جاتی ہے اور باقی جو توشہ کانا والا ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تو پھر یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ایک پروٹیکشن مل جاتی جب تک عدالت نہیں سٹینڈ لے گی عدالت نہیں کھڑی ہوگی تب تک رہائی یقین ہی نہیں ہو سکتی لیکن جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے کہ عدالتیں بھی اپنا بھار جو ہے وہ اپنے اوپر کندے کی اوپر نہیں لارہی اور اس طرح کا کوئی حکم جاری نہیں کر رہی کیونکہ اگر آپ ریسنلی دیکھیں پورے آپ کو چاہے وہ پانچ اگست سے لے کر یا نو مئی سے پہلے کیسز تو جتنی یہ پولیٹیکل اس طرح کا آت ہے تو یقینا اس کے اندر جو ہے وہ عدالت کے پاس حواب دید ہے کہ وہ ایک ایسی پاور استعمال کرے کے مزید نہیں کرنا جیسے نو مئی کو کیا گیا تھا اور پھر پروٹیکشن ملے اس کے علاوہ نہیں ہے لیکن جو سسٹم ہے آپ کے سامنے ہے کہ میں کسی صورت بھی آپ کو وہ ہوتا ہے کہ غلط بھروسہ دلوانا کہ جناب نہیں خان صاحب آ رہے ہیں وہ آ رہے نکل رہے ہیں دیکھیں ایک لیگل فائٹ ہے جو کہ جاری ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں رات دن کر رہے ہیں پولیٹیکل بھی فائٹ ہے جو وہ بھی جاری ہے جلسے بھی ہو رہے ہیں جلوس بھی ہو رہے ہیں ریلیاں بھی نکل رہی ہیں ابھی تیرہ انگاز کو شام کو بھی ہے پھر جلسہ اسلام آباد کے اندر بائیس کے لیے بھی اگر وہ سارا معاملہ تیہ ہوتا ہے اسی طرح سے لاہور کے اندر جو ہے پٹیچن موگ کی ہے تو یہ ساری صورتحال بھی جاری ہے یہ زیادہ کیسے جو ہیں وہ لیگل نہیں ہیں یہ زیادہ پولیٹیکل معاملات ہیں تو پولیٹیکل طریقے سے انہیں حل کرنا ہے لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کندوں پر زمداری لیں اور ملک کے اندر انصاف فرام کریں بہت شکریہ